مطرم 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 مصرم مصرم صاحب سٹیل اور پیڈال میں تشریف فرما آج جب ہوں کشمیر مصرم کانفرنس کے قائدین و زبا مطرم خواتین و حضرات لو جان ساتھیوں آپ سب کو میری طرف سے اسلام علیکم آج کا یہ اجتماع دو اوالوں سے اپنی اہمیت اور افادیت رکھتا ہے ایک تو یہ تحریکی آزادی پشمیر کا آغاز کا مقام ہے جہاں سے مجاہد عبد سرطار محمود عبدالپیو اکمان میں انیس سو سنتالیس میں تئیس اغسط کے دن تحریکی آزادی پشمیر کا آغاز کیا اجتماع کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے جس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے پشمیر کی ان کے اس حصے کو جسے آج ہم آزاد پشمیر کا نام دیتے ہیں آزادی مجسر آئی اور آج نے آج ہم نے پھر ایک بار مجاہد عبد سرطار محمود عبدالپیو قیون خان کی اس اقدام پہ پجدید عید کرنا ہے اس لیے کہ جن حالات سے اس وقت ایک بار پھر کشمیر گزر رہا ہے آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کی قیادت سے اور مسلم کانفرنس کے کارپنان سے وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ایک بار پھر سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا عیادہ کیا جائے کہ مسلم کانفرنس کے علاوہ باقی شاید ہی کوئی ایسی جماعت یا ایسی تنظیم ہو جو اس ادورے مشن کی تکمیل کر سکے مینسل اس لیہا سیمی کے آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے یہ مقاصد آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے پچھلے کوئی ڈیڑھ ایک ماہ سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کیفیت جانی ہے اور جس طرح سے پاکستان کی حکومت خاموشی کا بالکل ایک روزہ رکھے ہوئے ہیں اگر مسلم کانفرنس آزاد کشمیر میں کسی سازش کے تحت اس کو کمزور نہ کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں اس وقت اس طرح سے خاموشی کا محول پیدا نہ ہوتا پھر جو پلوچستان میں اور سندھ میں اس وقت کیفیت ہے ابا بولان رہیم صاحبی تشریف کرمائے وہ بھی نظریاتی اعتبار سے مسلم لیگ ایک زمانے میں مسلم لیگ ایک زمانے میں برے سویر کے مسلمانوں کی نظریاتی احساس کی وارث ہوا کرتی مگر میں سمجھتا ہوں کہ نسا کے جمہوریت کے بعد مسلم لیگ نواز کا نظریہ اور آصف علیہ السلطاری کے نظریے میں کوئی خاص مرک نہیں ہے ان حالات میں پاکستان کی بھی نظریاتی احساس کی وارث جماتے جو ہیں آج کے اس اجتماع میں میرا خیال ہے اس پہ بھی قرارتار ہونی چاہیے کہ انہیں ان دوروں کی مقاری سے بچ کے کشمیر کی آزادی کے لیے بھی اور پاکستان کے استقام پاکستان کے قابض کے لیے بھی سوچ و فکر کے نئے راستے جو ہیں وہ تلاش کرنے چاہیے اور میں مجاہد عمل سردار محمد عبدال قیوم خان کو آج کے اس اجتماع کی وساطت سے خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے چوچٹ بھی آگئی ہے اجازت چاہوں گا مآخر دوال اللہ 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 اللہ